ناصر بیش صاحب یہ جو انٹرنیشنل ملٹری ایڈوکیشن اینڈ ٹرینننگ پروگرام کے لیے جو امداد بہال کی گئی ہے آپ کے خال میں اتفاق سے اس کی ٹائمنگ میچ کر گئی ہے یا آپ اس کو گزشتہ روز ہونے والی ڈیولپمنٹ اور آج مائک پومپیوک کا جو فون ہے اس سے ملا کر دیکھیں گے اس سیچویشن کو دیکھیں میں اوریس صاحب نے جو بتایا ہے پورا تاریخ بہت کافی ہے میرے خیال ہے اس موضوع پر تھوڑا سا میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا جرد دے مجھے اجازت دیجئے گا کہ یہ جنرل قاسم سلمانی وہ جنرل تھے جو اپنے ملک کے بجائے اپنے ملک کے باہر اپنے ملک کو دفع کرتے تھے انہوں نے اپنے ملک کی لڑائی اپنے ملک کی سردوں کے بجائے عراق میں اور شام میں لڑی ہے وہاں جو نقصان ہوا عراق اور شام میں وہ آپ کو پتا ہے مجھے ہی پتا ہے اور اس ملک صاحب نے ہی بتایا لیکن اب جو نقصان ہونے والا ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے شام میں خانہ جنگی ہوگی عراق میں خانہ جنگی کا آغاز بس ہوا چاہتا ہے کل پومپیوں نے ایک علاقے کی ویڈیو جاری کی تھی کہ وہاں جشن بنایا جا رہا ہے جنرل سلمانی کے قتل پر اور آج ٹیلیویجن اسٹیشنز جو ہیں وہ مختلف عراقوں کی فوٹیج جاری کر رہے ہیں جلوس جنازہ کی جو عراق کی ہے وہ بھی بہت لوگ ہیں تو اب پھر ایک ڈیویجن مجھے نظر آ رہا ہے اور یہ سب جانتے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں پھر مجھے تقصیب نظر آ رہی عراق کے اندر اور اس کا اثر شام پہ پڑے گا اب اس کے اندر ترکی بھی آئے گا اس کے اندر روز بھی آئے گا اس کے اندر تمام خلالی واپس آئیں گے جو فیلال خاموش ہو گئے تھے اور صدام کا جو آپ عراری صاحب بتائیں گے کہ صدام کے خلاف جو وارداتیں ہوئی ہیں کارروائی ہوئی ہے اس میں بھی جنرل صاحب خوش شریک تھے اور امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے بارال ایک بڑا لقصان امریکہ کا ایران کا بہت بڑا لقصان ہوا ہے یقینی طور پر یہ نقصان ناقابل ترافی ایرانیوں کے لئے شاید یہی جنرل صاحب تھے جو پاکستان کو بھی کچھ کہہ کے چلے گئے تھے دوسری طرف پانچ ہزار امریک کی فوجیں جو ہیں وہ بھی تو ایران کے نشانے پر ہیں یا ریگولر فورسز کے نشانے پر ہیں یا وہ القدس فورس جو وہاں پر موجود ہے اور ایک جنرل کے جانے سے شاید فرق تو پڑے گا لیکن بہرحال ایک اور جنرل آگئے ہیں اس کو ہیڈ کرنے کے لئے تو امریکہ بھی تو اٹ رسک ہے زیادہ شاید انہوں نے خود کو خبر میں ڈال لیا ہے امریکی صدارتی امیدوار کی امیدوار ملابی تو امیدوار نہیں بنی وہ امیدوار کی امیدوار ہے ترسی لبار گبار انہوں نے کہا جملہ کہا ہے وہ بھلا تاریخی جملہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے یا پروکسی ہوتی ہے تو پھر آپ افغانستان اور عراق کی جو جنگیں ہیں ان کو آپ پکنک سمجھئے گا کیوں پکنک تھی یہ جنگ اتنی خوفتانک ہوئی بقول ان کے اور ظاہر ہے نینسی پلوسی نینسی پلوسی نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ نے ٹنڈر باکس پہ بیزائل مار دیا باروت کے ٹھکانے پر گودام پر چنگاری ڈال دی ہے آپ نے تو یہ ایک بڑے خزانہ کا صورتحال ہے جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان ملٹری اور امریکن ملٹری تعلقات یہ بڑے پرانا کیس ہے ٹرمپ نے آنے کے بعد بند کر دیا تھا یہ ہمارے ان کے تعلقات بہت پرانے ہیں اور دو ہفتے پہلے علیس فیض نے علیس ویلز نے پڑھنے کیوں علیس فیض یاد آتی علیس ویلز نے کہا تھا کہ یہ ہم بہال کرنے والے ہیں اب یہ ٹائمنگ یہ ملتے ہیں نہیں ملتے سویل گورنمنٹ ہے پاکستان میں فوج کی گورنمنٹ ہے نہیں جس کو آفغانستان مل جائے یا عراق مل جائے یا کچھ اور مل جائے دیکھتے ہیں کہاں تک باز جاتی ہے لیکن اس پر کہاں تک معاملہ جاتی ہے